اوکے جی ابھی لائف سائیکل آپ ویو کر رہے ہیں منکرافٹی کا جو ہے نا ہم نے ڈسکس کرنا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا تھا کہ مایکرو فلیریا کی وجہ سے ہوتا ہے مچھر جو ہے نا اس کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس مایکرو فلیریا ٹھیک ہے جو ہی مچھر نے کسی جنہا انفیکٹڈ بندے کو کٹا ٹھیک ہے ماسکیٹو نے جناب کسی انفیکٹڈ بندے کو کٹا ہے نا تو اپنے اندر اس نے کیا لے لیا ہے مایکرو فلیریا لاروہ لے لیا اپنے مو lång میں فلیریا لاروہ جو تھا وہ اپنے اندر لے لیا اب اس نے جو ہے نا مچھرو کے اندر جوہ نا داز سے چودہ دن تک یہ پڑھا رہے گا لاروہ مچھر کے اندر اور یہ کس کے اندر کنورٹ ہو جائے گا جلدی سے بتا رہا ہوں کنورٹ ہوگا تھرڈ لاروہ سٹیج کے اندر مچھر کے اندر ہی وہ تیسری سٹیج پہ آ جائے گا تھرڈ لاروہ سٹیج کے اوپر یہ آ جائے گا ٹھیک ہے آپ یہ جو تھرڈ لاروہ سٹیج مچھر لے کے گھوم رہا ہے کہ میں کہیں پہ جا کے کسی کو ٹیکہ لگاؤں جا کے تو یہ پھر کسی جو ہے نا وہ ہیلتی پرسن کو بائٹ کرے گا یہ والا مچھر جس کے اندر تھرڈ لاروہ سٹیج آپ مایکرو پلی اریا ہے یہ بائٹ کرے گا کسی ہیلتی ہیومن کو ٹھیک ہے ہیلتی ہیومن کو اس نے بائٹ کرنے اب جو ہی اس کو بائٹ کرے گا تو یہ کر دے گا ٹرانسفر کرے گا یہ لاروہ بائٹ کرنے کے دارے اس لاروہ جو ہے نا وہ اپنے دانتوں سے ٹرانسفر کر دیا اب یہ جو ٹرانسفر ہوا لاروہ یہ لیمفیٹکس اور لیمف نوڈ کے اندر جائے گا مطلب لیمفیٹکس کے اندر ایک تو جائے گا نمبر سیکنڈ پہ لیمف جو نوڈ ہیں نا ہمارے پاس ٹھیک ہے اسپیشلی لور لیمف کے جو لیمف نوڈ ہیں نا آپ کی ٹانگوں کے وہاں پہ جائے گا ابڈومینل سکروٹم اور انگوائنل لیمف نوڈ موسٹ اگر کوئی نام پوچھتے ایک زیادہ میں ہے تو آپ نے کہنا ہے ساڑ ابڈومینل نیچے نیچے والا جو ہے نا سکروٹم ٹھیک ہے جو ٹیسٹیز کو کور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس انگوائنل جو ٹی شیفٹ لیمف نوڈ ہوتا ہے ہم نے پڑھیں ہوں گے لور لیمف کے اندر تو یہ والا جو لیمف نوڈ ہے نا یہ اس کی کیا کروا دے گے انفلامیشن مطلب پہلے لیمف نوڈ اتنا تھا تو یہ اتنا بڑا سوچ جائے گا ٹھیک ہے انفلامیشن جب انفلامیشن ہوگا تو وہ اپنی ورکنگ پوری نہیں کھار پائے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوگا بلاکیج ہو جائے گا بلاکیج آپ کی لیمف نوڈ اس کے بعد بھی کیا ہوگا اس بندے کو فیورز ہونا شروع ہو جائے گا ایک تو اس کی ٹانگ اتنی بڑی ہو جائے گا کہ نمبر دو پاس سے فیور ہونا شروع ہوگا اس کنڈیشن کو ہم کہہ دیتے ہیں وہ دیکھو ہاتھی مطلب اب وہ نیمونک پورا ہوگیا نا وہ دیکھو ہاتھی مطلب ایلیفنٹیس کروا رہا ہے ہاتھی کی طرح اس کی جو ہے نا وہ ٹانگ ہو جائے گی اب کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوتا ہے تھکنگ ہوتی ہے پلاس میسیو اڈیم آف دی لورلیم میسیو اڈیم آف دی لورلیم ہو گیا ٹھیک ہے اوپر والی سکین جو ہے نا وہ ٹھک ہو جائے گی ٹانگ کی اور جو نیچے والے جو ہے نا وہ اس کی میسیو اڈیم آ جس طرح آپ حاصل گائیں گے نا تو اڈیم آف کو نظر آئے گا اب یہ کیا ہوگا بارہ سے اٹھارہ مند تک جو ہوتا ہے نا وہ لیمفیٹکس کے اندر رہے گا اور یہ پھر ایڈلٹ سٹیج کے اندر آ جائے گا اب ایڈلٹ سٹیج کیا ہوتا ہے اس کی مائکرو فلیریا اب یہ جو مائکرو فلیریا ہے نا یہ اس کو پھر کوئی نیا مچھر آ کے بندے کو کٹے گا جس بندے کو الیفنٹ ایسے دے اس کی ٹانگ پر مچھر آیا اس نے مائکرو فلیریا وہاں سے لے لیا وہ پھر مچھر کے پیٹ کے اندر تھرڈ لاروال سٹیج کے اندر کاٹھ کے اندر تھرڈ لاروال سٹیج میں پھر اس نے کسی نئے ہیلزی برطن کو کارنا پھر لاروال سٹیج کے اندر پھر مائکرو فلیریا مانجھ تو یار یہ تھا اس کا ایک سیمپل سا لائف سائیکل ٹھیک ہے انفلامیشن آف لیمف نوڈ لیمفیٹک اور ابسٹرکشن ایڈیما یہ باتیں آپ نے کھرگز نہیں بھولنی کوئی پوچھ لیے ایڈیفنٹ ایسیز کیا ہوتا ہے کہہ دیں گا سویر ایڈیما آف دی لور لیم سکروٹم ٹھیک ہے ٹھیکننگ آف دی سکین ہو جاتی ایلرژک مینیفیسٹیشن آف دی لنگز بھی کبھی کبھی ہے اور اس کے اندر ایک ہوتا ہے ایو سینو فیلیا بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایو سینو فیلیا یہ بھی آپ دیکھا ٹھیک بلڈ سمیر ہم لیتے ہیں پیشنٹ کا نائٹ کے وقت سے کیوں کیونکہ نائٹ کے وقت ہمیں وہ کلے گیا ناشتر گئے نیزر آئیں گے تو کیسے یہ تھا چھوٹا سا کنسپٹ میکرو ویکریہ بینکرافٹی کی برمے ہوف سو میکنی بات دسکس کر پایا ہوں گا پھر بھی کسی کو مسئلہ ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں باقی آپ بک کنسلٹ کریں گے تو انشاءالہ سارے کلیر ہو جائے گی تینکیو سو مچ اللہ حافظ سارے کلیر ہو جائے گی تینکیو سو میکنی بات